اگر آپ کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ فیوچر میں آنے والی ٹیکنالوجیز بتانی کیسی ہوں گی اور کیا ہوں گی تو آپ دنیا کے سب سے بے خبر انسان ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ نہیں سمجھاؤں گا کہ یہ میں نے کیسے کیا کیونکہ اس کے بارے میں آلیڈی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں اور یہ کرنا بہت ہی آسان ہے اور اسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے جس میں وہ شیطانی سوچ رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں جو اس ایڈوانس اے آئی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے اپنا اور دوسروں کا فائدہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ بس ایسے شیطانی کام کرنا چاہتے ہیں جس میں دوسروں کا تو نقصان ہے یہ لیکن اس میں ان کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پچھلے دنوں میری وائف کی کسی نے ڈیپ فیک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا اس کی عزت کے ساتھ اتنا کھیلا اتنا اس کو گندا کیا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لئے ایکٹر رشمکہ ماندانہ ایکسپٹر ایسے پیس ایسے دیپ فیک اور اب اگر پاکستان کا اتنا بڑا یوٹیوبر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خطرے سے محفوظ نہیں ہے تو کوئی عام انسان کیسے بس سکتا ہے ان یوٹیوبرز اور سیلیبرٹیز کے پاس پیسہ ہے فیم ہے اور سائیبر کرائم جیسے دیپارٹمنٹس میں ان کے اچھے ریلیشنز بھی ہیں اور لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں اور ان کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ان کے ساتھ ہونے والی کسی بھی زیادتی کسی بھی غلط چیز کے بارے میں یہ لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ اپنی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے ذریعے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا اور اس میں سے کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ ہے اور ڈکی بھائی اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی جو ہوا وہ غلط تھا اور ڈکی بھائی نے آ کر آڈینس کو یوٹیوب کے ذریعے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ ایک ڈی فیک اے آئی سے بنائی ہوئی ویڈیو تھی اور اس میں کسی بھی قسم کی سچائی موجود نہیں ہے اور اس نے بڑے ہی اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ڈی فیک اے آئی کام کیسے کرتا ہے اور اس ویڈیو میں کہاں کہاں پہ غلطیاں ہیں جس سے پکڑا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ریل ویڈیو نہیں بلکہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے اور میں نے بھی اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ اب کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے اس کے اوپر چہرہ بدل سکتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی آج ہر ایک کے پاس فری میں اویلیول بھی ہے اور ڈکی نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان کو بلیک میلرز کی کالز آ رہی تھی اور ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ اگر انہوں نے اتنے پیسے ان کو نہ دیئے تو وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے اور ایسا ہی کچھ بہت سے انڈین یوٹیوبرز کے ساتھ بھی ہوا جہاں ان کی فیک ویڈیوز بنا کے وائرل کر دی گئی اور انہیں بعد میں سوشل میڈیا پریٹ فارم کے ذریعے یہ بات کلیر کرنا پڑی کہ یہ ڈی فیک اے آئی ویڈیو ہے آج جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ جیسی تیکنالوجی بہت سے انسانوں کا فائدہ کر رہی ہے اور انسانیت کے لیے آگے فیوچر میں بڑھنے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے وہیں پہ یہ شیطانی لوگوں کے ہاتھ چڑھنے سے ویپن آف ڈسٹرکشن بھی بن سکتی ہے جہاں پہ اس ٹیکنالوجی نے بہت سے لوگوں کو نئے سورس آف انکم جنریٹ کرنے کا موقع دیا ہے وہیں پہ یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سے لوگوں کی جوپس کھا بھی گئی ہے اس کی سب سے بڑی اگزیمپل ہے سکرپٹ رائٹرز اور کاپی رائٹرز آج کسی بھی کمپنی کو اپنی کوئی بھی سکرپٹ لکھوانے کے لیے یا کسی بھی ویب سائٹ پہ کوئی بلاغ لکھنے کے لیے کسی بھی کوپی رائٹر کی ضرورت نہیں ہے جس چیٹ جیپٹی پہ جائے وہاں پہ اپنا ٹاپک دے کچھ ریکوائیڈ کمارٹس ڈالیں اور اب تو ای آئی آہستہ آہستہ بہت سارے فیشن موڈلز اور فوٹو ایڈیٹرز کی بھی جوپس کھاتا جا رہا ہے وہ چاہے فوٹو ایڈیٹرز ہوں یا ویڈیو ایڈیٹرز ہوں ان سب کی جوپس اے آئی کی وجہ سے جانا شروع ہو گئی ہیں لیکن وہاں پہ اگر اس کا پوزٹیو پوائنٹ دکھا جائے تو کمپنیز کو موڈلز اور ایڈیٹرز ہائر کرنے پہ الہیدہ سے کوئی بجٹ لگانا نہیں پڑڑا صرف کچھ اے آئی ٹولز کو یوز کر کے وہ موڈلز بھی بنا سکتے ہیں اور ایڈیٹنگ کا کام بھی کروا سکتے ہیں جس کی ایک ایڈیٹرز ہے کہ اگر آپ کو اپنی کمپنی یا کوئی پروڈکٹ شوٹ کے لیے کوئی بھی موڈلز چاہیے تو آپ مڈ جننی اور ڈالی جیسے اے آئی ٹولز پر کچھ ایمیج پرامس ڈالیں اور آپ کی کمپنی کے شوٹ کے لیے کسی اریجنل موڈل سے بھی بہتر زیادہ خوبصورت اور آپ کی پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق موڈل ریڈی اور اب آپ ایک دوسرے اے آئی ٹولز پر جائیں جو آپ کے لیے جیتے جاگتے ایڈیٹر کا کام کرے گا اور بس کچھ کمانڈ ڈالتے ہیں یہ اے آئی ٹول آپ کی پروڈکٹ چاہے وہ کپڑے ہیں چاہے کوئی اسیسری ہے آپ کے موڈلز کو پہنا دے گا ایسا موڈل جو آپ نے آلریڈی اے آئی سے تیار کی ہے اب آپ کا موڈل ریڈی ہے آپ کے پروڈکٹ یعنی کہ آپ کے کپڑے یا اسیسری اس کو پہنا چکے ہیں آپ اور اب کام ہے اس کو جس بھی اینگل میں آپ کھڑا کرنا چاہے اس کو کسی بھی کیمرہ اینگل سے دیکھنا چاہے صرف کچھ کمانڈ ڈالنے سے آپ اس موڈل کو اس سٹائل میں موڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں تک تو ہم صرف ایک فوٹو کی بات کر رہے تھے کیوں نہ اسی موڈل کو کیٹ ووک کروا کے آپ کی ویب سائیڈ آپ کی کمپنی یا آپ کے سوشل میڈیا پیج کے لیے ایک پروپر کمرشل ویڈیو ایڈ بھی تیار کر لیا جائے اور اب آپ ایک نیکس ٹیپ پہ موڈ کریں گے اور اسی موڈل کو جو ابھی تک ایک پکچر میں موجود ہے اس کو ویڈیو کی شیپ میں لے کے آئیں گے اس کو ووک کروانی ہے تو ووک کروائیں گے اس کو کوئی مومنٹس کروانا چاہتے ہیں اپنے شوٹ کے مطابق یا اپنے ایڈ کے مطابق تو وہ بھی آپ صرف اے ایڈ کو کچھ کمارڈز دے کے پروپر ویڈیو کی شیپ میں حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو یہاں بہت سارے پروفیشنل اور فری ٹولز اس کام کے لیے مارکٹ میں اویلیبل ہیں اور ان میں سے کچھ پیٹ ٹولز تو اتنے زیادہ پرفیکٹ ہیں کہ آپ ڈیفرنس ہی نہیں بتا پائیں گے کہ یہ ویڈیو جو بنائی گئی ہے اے ایڈ سے یہ اریجنل ہے یا اے ایڈ جنریٹڈ ہے لیکن ہم یہاں پہ سب سے سمپل فری اور آج کل سب سے فیمس ٹول کا یوز کر رہے ہیں آپ میں سے کوئی بھی وٹس اپ یوز کر رہا ہو فیس بک یوز کر رہا ہو یا انسٹاگرام یوز کر رہا ہو یعنی کہ میٹا کی کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ یوز کر رہا ہو اس میں اس اے 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 ٹول کو میٹا اے 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 کے نام سے انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے اور شاید بہت سارے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا کہ جو ایپس وہ ڈیلی بیسیز پہ یوز کر رہے ہیں ان میں ایک بلٹ ان اے 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 ٹول موجود ہے اور جس میں وہ ڈیفرنٹ کمانڈز ڈال کے کوئی سکرپٹ لکھوا سکتے ہیں ایمیج جنریٹ کروا سکتے ہیں ایون کہ اسے ایک ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اسی ٹول کو ذرا کمانڈ دیتے ہیں اور اپنی موڈل کو ریمپ یا کیٹ ووک کروا کے دیکھتے ہیں ایک ہی کمانڈ ڈالتے ہی آپ کی اے اے ویڈیو تیار ہو چکی ہے اور اب اگر آپ اس کا پوزیٹیو یوز کریں تو انہی چھوٹے چھوٹے اے اے جنریٹڈ ویڈیو کلپس کو جوڑ کے ایک پروپر کمرشل ویڈیو ایڈ تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کی ویب سیٹ پہ آپ کے سوشل میڈیا پیجز پہ یا جہاں پہ بھی آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کو پروڈکٹ سیل کرنے میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوگا اس کے علاوہ یہ فیچر اب بہت سارے ایڈیٹنگ سوٹویر میں بھی دے دیا گیا ہے سو اگر آپ کسی بھی قسم کے ایڈیٹنگ سوٹویر کا پیڈ ورڈن یوز کر رہے ہیں تو اس میں یہ اے اے کی آپشن آلڈی مجود ہے آپ کو یہ اے جنریٹڈ ویڈیوز فوٹوز اور سکرپٹ کے لیے کسی اور پریٹ فارم پہ کسی اور ایپ پہ نہیں جانا پڑتا آپ وہاں سے سکرپٹ لکھوا سکتے ہیں وہاں سے پوٹوز جنریٹ کر سکتے ہیں اور اسی ایڈیٹر پہ آپ ایک ویڈیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور بھی اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں اتنا کچھ آ گیا ہے کہ اگر آپ اس کا پوزیٹیو یوز کریں تو اس سے بہت سے انکم سورسز جنریٹ کر سکتے ہیں ایسے ایسے کام لے سکتے ہیں جو ابھی تک آپ کے لیے کرنا مشکل تھے یا impossible تھے آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جتنی بھی اے آئی کی پوزیٹیو چیزیں بتائی ہیں آپ صرف اسی کو یوز کریں گے اور اس سے اپنی فائنینشل کنڈیشن بہتر کریں گے اپنے فیوچر کے لیے کوئی پوزیٹیو کام کریں گے اور یہ گھٹیا شیطانی اور خطرنا کام جو ڈکی بھائی اس کی فیملی اور ڈیفرنٹ سیلیپٹیز کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کو آپ آوائیڈ کریں گے اگر ویڈیو سے کچھ بھی اچھا جاننے کو ملا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مین چینل کو جا کے چیک کریں آپ کو اور بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملیں گی اور سبسکرائب کرنا اس لیے لازمی ہے کہ فیوچر میں ایسی بہت سی ویڈیوز آنے والی ہیں ابھی میں ملوں گا آپ سے نیکس ویڈیو میں تینکیو فور وچگ